دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پب جی میں اگر آپ حیک وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی اور پب جی میں جو مہ پیر اینگل یوز ہوتا ہے اس کا نام کس طرح پڑا اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ساتھ آن لائن ہونے کا ریکارڈ کس گیم کے پاس ہے کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پب جی کا نام یعنی پیلیرز ان نون بیٹل گراؤن یہ نام کس طریقے سے پڑا اور پب جی گیم سالانہ کتنے پیسے کماتا ہے ان سب فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا پب جی میں جو اینگل نام کا میپ ہے اس کے پیچھے بہت ہی زبردست کہانی ہے پب جی کے جو کریٹر ہے برینڈن گرین ان کی بیٹی کا نام ایرن ہے اگر ہم ایرن کو اینجل سے کمپیار کریں تو بنتا ہے ایرنگل اسے ملا کر ایرنگل میپ کو اس کا نام دیا گیا آپ پوری دنیا میں کسی بھی گیم کا نام لے لو تو اسے پوری دنیا میں کتنے ہی لوگ کھیل رہے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ پب جی کھیل رہے ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو لاکھوں لوگ فری فائر کھیل رہے ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ بابل شوٹر بھی کھیل رہے ہوں گے تو اگر ہم گیم کی بات کریں تو ایسا کون سا گیم ہے جو ٹاپ پر ہے یعنی سامنٹینیسلی پیلیرز یعنی ایک ساتھ کھیلنے والے پیلیرز میں سے کون سا گیم ہے جو ٹاپ میں ہے تو اس کا آنسر ہے پب جی اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتے سارے ٹاپ گیمز ہیں اور نمبر ون پر ہے پب جی پب جی جو کے پیک پر ہے پب جی کا جو پیک ہے وہ ہے 3.1 ملین مطلب ایک ساتھ اکتیس لاکھ لوگ ایک ہی ساتھ پب جی گیم کھیل رہے تھے مطلب جو سو سو کا جو میچ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پوری دنیا میں کتنے لوگ آن لائن تھے پب جی گیم کا فل فارم ہے پلیرز ان نون بیٹل گراؤن آپ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی ہوگا لیکن یہ نام کہاں سے آیا کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے تو آپ لوگوں کو الگ رہا ہوگا کہ ان نون پلیرز کھیلتے ہیں ایک بیٹل گراؤن میں تو اس لیے اس کا نام پب جی ہے لیکن نہیں پلیرز ان نون جو ہے وہ برینڈن گرین جو کہ پب جی کے کریٹر ہے ان کا نیک نیم ہے جیسے کہ کسی کا نیک نیم ہوتا ہے نا منا گرڈو دانی ویسے ہی ان کا نیک نیم تھا پلیرز ان نون وہ انٹرنیٹ پہ اسی نام سے فیمز تھے پلیرز ان نون اسی لیے گیم کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا انفرمیشن کمپنی سپر ڈیٹا کے حساب سے پب جی نے سال 2018 میں ایک بلین ڈالر یعنی چودہ کروڑ روپے کمائی تھے اور اگر اسے ہم سال سے ڈیوائیڈ کریں تو آتا ہے اپروکسی میٹلی چالیس کروڑ پر ڈے اور اگر ایک گھنٹے کا حساب لگائے تو آتا ہے ایک سو ساٹھ لاکھ روپے پر گھنٹا اور اگر ایک منٹ کا حساب لگائے تو آتا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار اور اگر ایک سیکنڈ کا حساب لگائے تو چار ہزار روپے فی سیکنڈ مطلب پب جی ہر سیکنڈ میں چار ہزار روپے کماتا ہے اور آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ آخر یہ کمائی کیسے ہو رہی ہے حالانکہ پب جی تو ایک فری گیم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہم لوگ سکن خریدتے ہیں یا جو پیڈ آئٹم گیم میں ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں خریدا جا رہا ہوتا ہے اور ایسے ہزاروں لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اور اسی سے سارا ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے اور جو اس کا فریس ہے وینر وینر چکن ڈینر یہ فریس اس گیم کے کریٹر نے انوینڈ نہیں کیا تھا یہ اصل میں 1930 کے ایکنومک کرائسیز ہے ایک مرتبہ 1930 کے ایکنومک کرائسیز کے دور میں لوگ جوا یعنی گیمبلنگ کر کے پیسے کمانے کی کوشش کرتے تھے اور اس وقت پوری دنیا میں ایکنومی ڈاؤن تھی اس دور میں جب یہ گیم کھیل کے جیت جاتے تھے تو اس دن لوگ چکن کھاتے تھے یعنی اس دن گیمبلنگ جیت کر چکن کھا کر سیلیبریٹ کرتے تھے اور اسی لیے یہ فریس بن گیا وینر وینر چکن ڈینر اور اس ٹائم پر یہ فریس انوینڈ ہوا لیکن یہاں پر ہم گیمبلنگ کی تو بات نہیں کر رہے لیکن پب جی میں انہوں نے اس ڈائیلوگ کو لیا اور یہ آپ فیمس ہو گیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ پب جی میں اگر آپ ہیک وغیرہ یوز کرتے ہو اور اگر پب جی کے کسی ٹیم میمبر کو پتہ چل جائے جو وہاں پر سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں یعنی بین کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ آپ کو سو سال تک بین کر سکتے ہیں اور ایسا ایک پیلیر کے ساتھ ہوا بھی ہے ایک اور انٹرسنگ بات کہ پب جی دنیا کا واحد گیم ہے جس کی ایڈورٹائزمنٹ ٹیلی ویژن پر بھی بروڈکاسٹ ہوئی ہے سو چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سسکرائب کر لیں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات اس چینل کی نوٹفیکشن والے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جب میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے جو دیکھ کر آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہو تھانکیو ویری مچ اور میں ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدافیص موسیقی